یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قادیانی لابی ہے یہودی لابی ہے کسی کو بغیر تصدیق کیے اسے فتوہ لگا دینا کہ یہ کافر ہے یہ ہماری رویت بن چکی ہے اسلام علیکم ناظرین 1958 میں لکھی گی مولانا مدودی صاحب کی یہ کتاب قادیانی مسئلہ آج میں اسے پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک قرارداد نظر آئی جس میں مولانا مدودی صاحب یہ قرارداد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں قادیانی کو اقلیت قرار دینے کی تجویز جو اس وقت کے نامور علماء اکرام نے حکومت کو پیش کی اس کتاب میں مولانا صاحب قادیانیوں کا جو بھی ان کا پردفہاش کرتے ہیں اس کے نتیجے میں مولانا صاحب کو سزائے موت بھی ہوتی ہے اور بعد میں وہ سزائے موت ختم ہوتی ہے لیکن اس کتاب میں مولانا صاحب یہ فرماتے ہیں جو قادیانیوں کے متعلق ہے اس وقت جتنے بھی علماء اکرام تھے انہوں نے بہت سی قربانیاں دی قادیانیوں کا فتنہ کم کرنے کے لیے تو یقیناً یہ جو قرارداد تھی کہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا جائے یہ بھی اسی کا ہی نتیجہ تھی کہ ان کو اقلیت قرار دیا جائے کہ قادیانیوں کا جو فتنہ ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے تو اس قرارداد میں جو علماء اکرام ہیں جو میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جو آج کے دور جو آج اس وقت ایک قادیانیوں کا جو مسئلہ ہے وہ بہت عام ہے اور اس کو اقلیت کمیشن جو حکومت نے بنایا ہے اس میں جو بھی علماء اکرام کے حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں اس کا بھی تھوڑا سا لنک ہے جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اچھا اس قرارداد میں علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو علماء اکرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ دستوری سفارشات میں جو ترمیم پیش کی ہیں ان میں ایک ترمیم یہ بھی ہے کہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دے کر پنجاب سے مرکزی اسمبلی میں ان کے لیے ایک نشست مقصوص کر دی جائے اور دوسرے علاقوں کے قادیانیوں کو بھی اس نشست کے لیے کھڑے ہونے اور ووٹ کا حق دے دیا جائے اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس وقت کے علماء اکرام میں ان پر زیادہ یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے یہ زیادہ ریعت برتی قادیانیوں سے کہ انہیں اقلیت بھی قرار دیا جائے اس قرارداد میں آپ نے یہ لفظ نہیں پڑا کہ انہیں کافر قرار دیا جائے اقلیت قرار دیا جائے اقلیت کیوں کہ اقلیت کا مطلب ہی کافر ہے اور رائٹ کا بھی علماء اکرام نے ساتھ تذکرہ کیا کہ انہیں اسمبلی میں حق بھی دیا جائے میں علماء اکرام پر تنقید نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے یہ کیوں کیا شاید اس وقت اس فتنے کو نمٹنے کے لیے ان کے پاس یہی راستہ تھا کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے لیکن ہماری اسمبلی نے ہمارے پارلیمنٹ نے اس سے بڑھ کے کیا قادیانیوں کو کافر بھی قرار دیا اور ان پر پبندیاں بھی لگائیں آج ہم دیکھیں ایک کمیشن بنایا جاتا ہے اقلیت پر حکومت کی طرف سے ابھی بنتا نہیں ہے لیکن اس پر یہ شور غل ہو جاتا ہے کہ حکومت قادیانیوں کو نواز رہی ہے اور حکومت پر بغیر تصدیق کیے فتوے لگائے جاتے ہیں کہ ان کی نیت قادیانیوں کے ساتھ ہے اور ہم جو مسلمان ہیں ہمارے جو علماء اکرام ہیں وہ اس پر بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قادیانیوں لابی ہے یہودی لابی ہے کسی کو بغیر تصدیق کیے اسے فتوہ لگا دینا کہ یہ کافر ہے یہ ہماری رویت بن چکی ہے ایک کام کرنے کے پیچھے اس کی نیت کو بغیر تصدیق کیے ہم یہ فتوہ لگا دیتے ہیں کہ وہ قادیانی ہے وہ کافر ہے وہ قادیانیوں کے نوازش کر حتیٰ کہ اگر اس وقت کے علماء اکرام نے خود یہ کہا ہے کہ حکومت سے کہا ہے کہ انہیں اقلیت بنا دیا جائے اقلیت کا مطلب ہی کافر ہے کہ جب اگر ہب کمیشن میں اگر قادیانیوں کو بٹھا دیا جائے تو اس کا تو خلا مطلب یہی نظر آتا ہے کہ وہ قادیانی جو اگر اقلیت کے کمیشن میں بیٹھ گئے تو وہ تو صاف زہر ہو گئے کہ وہ نان مسلم کے ساتھ بیٹھ گئے صاف زہر ہو گئے کہ وہ کافر ہیں اس کا ہر پاکستانی ہر مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ اقلیت کا مطلب بھی کافر ہے یہ کہہ دینا ہے کہ اقلیت اگر کسی کو کہہ دیا کسی کمیشن میں ڈال دیا تو وہ تو زیادہ ان کو بینیفٹ مل گیا ہے کوئی انہیں بہت زیادہ حکومت نواز رہی ہے آپ کے پارلیمنٹ جو ہے اس نے کوئی چینجنگ نہیں کی کمیشن بنانے سے اس کے جو قانون بنایا گیا ہے جو قادیانی کو کافر قرار دیا ہے یا جتنا بھی ان کے پاس پبندیاں ہیں تو وہ کمیشن بننے سے وہ پبندیاں ہٹ نہیں جاتی ہیں یہ امام کو اور ہمارے دینی طبقے کو یہ سمجھنا چاہئے کہ ایک کمیشن بننے سے وہ چینجنگ نہیں آتی اور اس کا تذکرہ آپ اس کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں علماء کرام کی رہے میں بھی دیکھ سکتے ہیں مولانا مدودی صاحب خود فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اس کتاب میں کہ جتنے بھی قادیانی ہیں جو بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہیں انہیں اس سے ہٹایا جائے کہ انہیں پھر ایک کوٹے کے تیعت ایک اقلیت کوٹے کے تیعت انہیں نمہند کی دی جائے جتنا وہ پڑے لکھے ہیں ان کو جابز دی جائیں بغیر تصدیقے اور ہر کام کے پیچھے کسی کو قادیانی لا بھی قرار دے دینا اور یہودی لا بھی قرار دینا کسی کو کافر قرار دے دینا یہ بھی زیب نہیں دیتا میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ ہمیں برتباری کا مظہرہ کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جس میں ہمارے اسلام اور پاکستان کا فائدہ ہو والسلام